تمہاری مانگے پوری کرو ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہجی صاحب ہوش میں آؤ ہجی صاحب ہوش میں آؤ ہجی صاحب رات میں بچے بکے ماتے ہیں ہجی صاحب رات میں بچے بکے ماتے ہیں ہجی صاحب رات میں بچے بکے ماتے ہیں ایجی صاحب رات میں مجھے ام отделے دوری مجھے ام pedal مجھے امrás موسیقی 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 پہنچ جائیں گے میڈیکل کی صدائیں آپ ہمیں بتائیں کی کیسے ہیلتھ سیکٹر صدر سکتا ہے جب ہم فارماسیس جو بچے میڈیکل ایسیشنٹ ہیں ان کو ان کے صحیح جو رائٹس ہیں ان سے دور کیا جا رہا ہے ہم جب جیسے ہی انڈین فارمیسی ایک جمہو میں لائیا گیا اس دوران ہم بچوں کو اس ایکٹ میں فعل نہیں کروایا گیا کیونکہ ہمیں اس ایکٹ میں ایڈاپٹیشن نہیں دی گئی اگر اس ایکٹ میں ہمیں ایڈاپٹ کر لیا جاتا تو آج ہم بھی اپنا ڈرگ لیسنز لے کے شعب کھول کے جیسے ہمارے پرنان بندرین اندر مودی جی کہتے ہیں جی کندے سے کندہ میں لائکر چلنا ہے ہم بھی سیلف ایمپلائیڈ بنتے ہم بھی دیش کی ترقی میں اس کی مدد کرتے لیکن ہم بچوں کو بے روزگار بنانے میں سب سے بڑا کام جے کے فارمیسی کاؤنسل جے کے پیرامیڈی کاؤنسل انڈیا فارمیسی کاؤنسل ان سب نے کیا کیونکہ ہم لوگوں کو ڈاپٹ یا کیا میری ایل جی سرکار سے یہی ایک ریکویس رہے گی کہ ہم سب بچوں کو جل سے جل انڈیا فارمیسی ایٹ میں ایڈاپٹ کیا جائے جیسے پہلے کیا جاتا تھا اور ہمیں ریجسیشن اور ڈرگ لیسنز دیا جائے جنہوں نے پارٹیکل تین سو ستر سے پہلے کی ڈگریہ کمپلیٹ کی ہیں اور جن لوگوں نے اس سے پہلے ایڈمیشنیں لی ہیں ان لوگوں کو بھی کیونکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایڈ ٹونچ آئے گا اور ہمارے سا یہ ہوگا تو میری یہی ریکویس رہے گی ہماری سرکار سے بھی اور ہمارے گورنر صاحب سے کہ جل سے جل ہم لوگوں کو ریجسیشن اور ڈرگ لائسنز کے لیے ریجسیشن دی جائے گی تین سرے گی لیکن کچھ سے پوچھ Count Bang بیا ایڈا دی چینل کے مادم给 по گناہ مسی处 کیونکہ تین یا چار سال سے ہم جو ایک ہی بات کو ریپیس کرتے آ رہے ہیں ہماری کوئی الگ ڈیمانڈ نہیں ہے یہ میڈیکل ایسسٹینٹ کا جوت ہے ان کو آرٹیکل 370 سے پہلے ریجسٹریشن ملتی تھی دراک آفیل پڑولی سے جس کے بیس پہ ان کا لائسنس بنتا تھا ہم زیادہ کوئی رنبی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں ہم یہی ڈیمانڈ آپ کے چینل کے مادنے سے کریں گے کہ ہم لوگوں کو ریجسٹریشن ملنی چاہیے جس کے بیس پہ ہم لو لوگوں نے ایکسپیریس بیس پہ اگر یہ لائسنس دے سکتے ہیں ایکسپیریس جنہوں نے ٹینتھ بیس پہ کر گیا ہمیں ان سے کوئی گلا نہیں بات یہ سمجھ نہیں کیا کہ اگر یہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں تو جن لوگوں نے ٹرین گئیں کی ہوئی ہیں جو اس چیز میں مہارت رکھتے ہیں ان لوگوں کو جوہاں لائسنس چون ہی دیا جا رہا ہے ہماری اتنی سی ڈیمانڈ آپ کے چینل کے مادن سے گورنر صاحب سے اور ارنسٹیشن سے آپ کو بتانے چاہوں گا پی سی آئی اور آپ کے چینل کے مادن سے یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر ہماری اتنی سی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کیا جائے گا تریس یا چوبیس آر یوہ کا مسئلہ ہے تریس یا چوبیس آر فیملی کا مسئلہ ہے یہ لوگ سارے جوہاں سٹھ گو پی آئیں گے اور لگاتات پر درشن کریں گے اس لیے آپ کے چینل کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں